بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست محمد حفظ آپ کو سوڈیم ویلکم کہتا ہوں اس وقت آپ لوگوں سامنے اوپن ہے سپریم کورڈ آف پاکستان کی جو ہے مطلب گئی ایڈویٹیزمنٹ اوپن سپریم کورڈ آف پاکستان کے اندرائیوں ہیں جوپس اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ کون کون سی جوپس ہیں کولیفکیشن کتنی ریکوائیڈ ہے اور ایکسپینس کتنا ریکوائیڈ ہے لازویڈ کیا ہوگی کمپلیٹ ڈیٹیل اس کی اب میں آپ لوگوں شیئر کرتا ہوں جو اس کی ضروری اطلاع آئی ہے وہ کیسے ہے یہ فارم کیسے آئے گا فارم کو ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے سمیٹ کیسے کرنا ہے اے ٹو زیڈ آپ لوگوں سامنے شیئر کروں گا میرے ساتھ جوڑے گئے گا ویڈیو کا اندرہ کلاس میں دیکھیں گا سب سے پہلے ایڈویٹیزمنٹ میں کنسیس کی بات کر لیتے ہیں چیڈوشنل اسسٹنٹ چاہیے سولون سکیل کا اٹھائیس سال عمر ہونے چاہیے اور اس کی جو ہے وہ چھے سیٹے ہیں لاگ ریجویشن میں ہونا چاہیے ایم ایس آفیس کا پتہ ہونا چاہیے ریگولر پوسٹ ہے میریڈ پہ ایک ہے پنجاب اسلامباد کی دین ہے سندھ رولر کی ایک ہے خبر پختو خان کی ایک ہے دوسرے نمبر پہ جی سوفٹوئر ڈویلپر ویب موبائل ایپ سولون سکیل ہے اٹھائیس سال عمر ہے دو اس کی سیٹے ہیں اور اس میں بی ایس آئی ٹی مانگ ہوئی ہے سولنہ سالہ ایک سو دو سالہ ایکس بی ایس مانگ ہوئی ہے کونٹریکٹ بیس تین سے پانچ سالہ جو ہے وہ یہ جو آپ ہے کونٹریکٹ جو ہے وہ ایک سینڈ بھی ہو سکتا ہے ایک پنجاب اور اسلامباد کی اور ایک خبر پختو خان کی یعنی کے کے پی کے کیا سوفٹوئر ڈویلپر آرٹیفیشل انٹیلنس یا مشین لننگ کی بات کریں اس کی ایک ہی سیٹ ہے میریڈ پہ سیٹ ہے سیم کرائیٹری ہے جو سوفٹوئر ڈویلپر کا ہے وہ ہی اسی کا ہے اسسسٹنٹ پروٹوکول آفیسر کی بات کریں سولوہ سکیل ہے ٹھائیس سال عمرہ ایک سیٹ ہے سیکنڈ ویئن ماسٹر ڈگری مانگ ہوئی ہے ریگولر سیٹ ہے پنجاب اور اسلامباد کی ایک ایک سیٹ ہے دونوں پنجاب یا اسلامباد کا بندہ اس میں اپلائی کر سکتا ہے نیٹورک ٹکنیشن یا ویڈیو لنک اپریٹر کی بات کریں پندرہ سکیل ہے پچیس سال تقوم انہوں چاہیے پانچ چیس کی سیٹیں ہیں گراجویشن کمیٹر سائنس میں انہوں چاہیے ایک سال ایکسپیئنس انہوں چاہیے تین سے پانچ سالہ کونٹریکٹ کی جو پہ کونٹریکٹ ایکسٹینڈیبل ہو سکتا ہے ایک میریڈ پہ ہے پنجاب اور اسلامباد کی ایک سیٹ ہے سندھ رولر کی ایک ہے خیبر پختو خان کی ایک ہے یوزر سپورٹ ٹکنیشن کی بات کریں چود ماہ سکیل ہے پچیس سال عمر دو سیٹیں ہیں بی ایسی کمیٹر سائنس چھ ماہ کا تجربہ ہونا چاہیے تین سے پانچ سال کونٹریکٹ پہ جو پہ پرفارمس بیس اس کو اکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے پنجاب اور اسلامباد کی ایک اور ایک خیبر پختو خان کی ہیں پروٹوکول اسسٹینڈ کی بات کریں تو پچیس سال تقوم انہوں چاہیے ایک سیٹ ہے بیسٹلر ڈگری ہونی چاہیے کون کی بات کریں چود ماہ سکیل ہے پچیس سال تقوم انہوں چاہیے دس سیٹ ہے انٹرمیڈیڈ ہونا چاہیے شورٹ اینڈ میں اسی کی سپیڈ ہونی چاہیے امیس آفیس میں چالیس کی سپیڈ ہونی چاہیے ریگولر یہ سیٹ ہے پنجاب اور اسلامباد کی چار ہیں سندھ رولر کی ایک ہے سندھ اربن کی ایک ہے خیبر پختو خان کی ایک ہے بلوچستان کی ایک ہے ایک سوارٹا کی ایک ہے ازاد کشمیر کی ایک ہے کیٹ ٹیکر کی بات کریں یاروان سکیل ہے پچیس سال عمر انہوں چاہیے ایک سیٹ ہے میٹرک تین سال ایکسپیئنس کے ساتھ ریگولر سیٹ ہے بلوچستان کا بند اپلائی کر سکتا ہے ٹیلی فون اپریٹر کی بات کر لیں اس کے انساءات یہ انٹرمیڈیڈ مانگا ہوا ہے چار سیٹ ہیں پچیس سال عمر ہے اس کے علاوہ ریگولر یہ سیٹ ہے اور آپ کے پاس ایکسپیئنس ہونا چاہیے پی بی ایکس یعنی کے چھوٹی ایکسچینج ہوتی ہے آفیسیز بغیر کے اندر اس کا پچاس لائنیں آپ ہینڈل کر سکیں اس کا ایکسپیئنس ہونا چاہیے پنجاب اور سلامباد کی دو ہیں سندھ رولر کی ایک ہے خیبر پوتو خان کی ایک ہے لیبریری کلرک کی بات کریں نوہ سکیل ہے پچیس سال تک اومن ہو چاہیے ایک سیٹ ہے انٹرمیڈیٹ سیٹیفکیٹ لیبریری سائنس کے اندر آپ کے پاس ہونا چاہیے پوفیشن ایم ایس آفیس انکلوڈنگ پینتیس کی ٹائپنگ سپیڈ ہو چاہیے یہ ریگولر سیٹ ہے خیبر پ خان کا بند اپلائے کر سکتا ہے ٹرانسکرپٹ ریٹر کی بات کریں نوہ سکیل ہے پچیس سال تک اومن ہو چاہیے ایک سیٹ ہے بیچل ہے ون یئر ٹرانسکرپ ریٹنگ ایکسپیئنس ہونا چاہیے ریگولر سیٹ ہے میریڈ پر ایک ہے اردو ٹائپس کی بات کریں آٹھوہ سکیل ہے پچیس سال تک اومن ہو چاہیے دو سیٹ ہے میٹرک ہو ڈپلومہ ہو ون یئر اس کے علاوہ آپ کی ایم ایس آفیس میں پتہ ہو اردو ٹائپس پیٹ سکیل ہے سکیل ہے پچیس سال تک عمر ہے پندرہ سیٹ ہے میٹرک ہونا چاہیے ون یئر ڈپلومہ آئی ٹی کے اندر ہونے چاہیے چالیس کی سپیڈ ہونے چاہیے اردو ٹائپس کو یہ پریفر کریں گے ریگولر سیٹ ہے پنجاب کی ایک پنجاب اسلام بات کی چھیک ہے میریڈ کی ایک ہے انکلوڈنگ ون وومن کوٹس کے اندر مجود ہے لڈی سی کے اندر لوڈی انکلیر کے اندر فیمل سپیشلی اپلائی کر سکتی ہے سندھ رولر میں ایک ہے سندھ اربن میں ایک ہے کپکے میں ایک ہے بلوچستان کی دو ہیں اکس فارٹا کی دو ہیں ازاد کشمیز کی ایک سیٹ ہے الیکٹریشن کی بات کریں پچیس سال عمر ایک سیٹ ہے میٹرک ہونا چاہیے الیکٹریشن میں ڈپلومہ ہونا چاہیے تین سال ایک ایک سپیئنس ہونا چاہیے ریگولر سیٹ ہے بلوچستان کا بندہ اپلائی کر سکتا ہے ڈسپیچ ریٹر کی بات کریں پچیس سال عمر ایک سیٹ ہے پرائیمی پاس ہونا چاہیے ڈرائیونگ لیسنس ہونا چاہیے یہ ریگولر سیٹ ہے بلوچستان کا بندہ اپلائی کر سکتا ہے نیب کا صدقی بات کریں دوسرا سکیل ہے پچیس سال تک عمر ایک سیٹ ہے پرائیمی پاس ہونا چاہیے یہ ریگولر سیٹ ہے پجاب اسلامباد کی چھے ہیں اس میں ڈسیبل کوٹا جو ہے وہ مجود ہے نیب کا صدقی اندر سندھ رولر کی ایک ہے وومن کوٹے کے اندر سندھ اربر کی بھی ایک ہے وومن کوٹے کے اندر خیب افتو خان کی بھی ایک ہے وومن کوٹے کے اندر چونکی دار کی بات کریں پچیس سال تک عمر ہے تین سیٹ ہے پرائیمی پاس ریگولر سیٹ ہے بلوچستان تینوں چونکی دار ان کو بلوچستان کے چاہیے مالی کی بات کریں دوسرا سکیل ہے پچیس سال تک عمر ہے ایک سیٹ ہے پڑا لکھا ہونا چاہیے ریگولر سیٹ ہے بلوچستان کا بندہ اپلائی کرے گا کلیرنگ کی بات کریں پچیس سال تک عمرہ تیت سیٹیں ہیں پرائمی پاس اچھے ریگولر بندہ اپلائے کرے گا آپ اسلامباد کیے گا سندھ رولر کیے گا خیبر اکتو خان کیے گا ٹرمزر انکرنیشن کی بات کر لیتے ہیں کیسے اپلائے کرنے آپ لوگوں ساتھ شیئر کرتے ہیں ٹرمزر انکرنیشن میں یہ جی جس سیشن کے مطابق جوپس ہیں پانچ چلہ ایزل ایک سیشن جو آپ لوگوں کو مل جائے گی اپلائے کریں گے اور ان کمپلیٹ اپلیکشن کو جو ہے وہ یہ انکلوڈ نہیں کریں گے اوریشنل ڈوکمار صاحب کا چیک کیے جائیں گے انٹریویو کے وقت تو شورلسٹ کینڈیٹ کو اگر کوئی انفرمیشن آپ نے غلط دی تو آپ کو اس وقت کینسل کر دیا جائے گا کمپلیٹ اتھورٹی رکھتا ہے انکریز اور ڈیریز کرنے کا دپارٹمنٹ تی ڈی اے نہیں دیں گے کیسے اپلائے کرنا ہے اوٹی ایس ان کی افیشل ویب سیٹ بھی جا کے اپلائے کرنا ہے اوٹی ایس جو ہے تیسٹنگ سرویسیز ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہوگا اگر نہیں پتا تو میں آپ لوگوں کو بتا آتا ہوں آپ نے اوٹی ایس ویب سیٹ کو ریگلر وزیٹ کرتے رہنا اور اپ ڈیٹ شیڈیول کے لیے ان کی ضروری اطلاع بھی ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ کو کیوں رہی ہے تو آپ کوئل بھی کر سکتے ہیں 051-111-687-222 کے اوپر کوئل بھی کر سکتے ہیں مینجر اپریشن سی پی ان کے زیر سائے جو اپ ہے کیسے اس میں اپلائے کرنا ہے اوٹی ایس کی افیشل ویب سیٹ کو اپن کرنا ہے یہ ان کی افیشل ویب سیٹ آگئی ہے اس میں اپنے پروجیکٹس میں چل جانا ہے پروجیکٹس میں جب آپ جائیں گے سیمپلی تو آپ کے پاس یہاں پروجیکٹس اوپن ہو جائیں گے یہ سپریم کورٹ سب سے اوپر ہی آ رہا ہے یہاں سے اپنے ویو ڈیٹیل میں چلے جانا ہے جس پوسٹ کے لیے آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں اس پوسٹ کو آپ کر سکتے ہیں اپلائے یہ یہاں پر سارا کچھ آ رہا ہے جی تو اس کے اندر لاسٹریٹ کی بات کر لیں تو وہ ہے جناب اکیس سات دوزر تیس سب کی لاسٹریٹ جو وہ یہ اکیس سات دوزر تیس ہے اس میں اپلائے جس پوسٹ کے لیے بھی آپ نے کرنا اس کے سامنے یہ یہاں پہ ویو کا بیٹن آ رہا ہے اس کے اوپر جا کے آپ پہلے یہاں پہ کلک کریں گے ویو کے اوپر ویو کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ لوگ کے پاس اس طرح کا یہ اوپن ہو جائے گا اور اس کے اندر جو ہے اپلائے اونلائن کے لیے آپ نے یہاں جسٹریشن فارم ایٹسٹیڈ اناؤنس بات میں کی جائے گی یہاں پہ جسٹریشن فارم میں سل جانا نیم ٹائپ کرنا ہے موبائل نمبر دینا ایمیل دینا اس کو کلوز کر دینا لائک ہم ایک ایک فر ایزمپل ہم کوئی بھی رینڈم نہیں یہاں پہ نیم دے دیتے ہیں میاں چھی اور موبائل نمبر یہاں پہ کوئی بھی رینڈم نہیں دے دیتے ہیں سی این ایسی بھی یہاں پہ دے دیتے ہیں ایڈ کرنے کے بعد ہمیں یہاں پہ وہ ایمیل مانگ رہا ہے اور ایمیل آئیڈ کریں گے یہاں پہ پاسورٹ دے دیں گے 12345 12345 تو اس طرح ہی لوگن کر لیں گے لوگن کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ کمپلیٹ فیلپ کر کے سممیٹ کروائیں گے اچھا ضروری اطلاع جو آپ کو دینے تھی وہ یہ تھی کہ آپ اس کی جو فیس ہے وہ کسی بھی بینک میں یا آن لائن اپلیکشن کے تھو ایزی پیسے ہیں جیس کچھ کے تھو جو ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں ایچ بیل کا اکاؤنٹ ان کا یہ ہے بی بینک کا یہ ہے ای بیل کا یہ ہے بی موٹرٹیٹ بینک کا یہ ہے یہ کسی بھی بینک میں آپ جمع کروانا چاہیں تو فیس جمع کروا سکتے ہیں ان کی طرف سے ضرور اطلاع تھی آپ ان کی ویب سیٹ کو راگلوئی وزٹ کرتے رہیں اور تاکہ آپ انہوں کو مزید انفرمیشن ہو تو وہ آپ انہوں کو مل سکیں اس طرح اپلگن اس میں اپلائے کرنا ایمیل پاسورڈ دیں گے یہاں پہ سین ایسی ڈالیں گے پاسورڈ دیں گے لگن کریں گے اور اس کو یس کر دیں گے پھر آپ لوگ اس کے اندر کمپلیٹ اپنا فارم ویر افیلپ کر کے تو اس کو سممیٹ کروا سکتے ہیں یہ تھی کمپلیٹ ڈیٹیل اس چوپ کے والے سے سپریم کورڈ کے والے سے امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگئے ویڈیو کو لائک کریں کمٹ کریں شیئر کریں چینل کو سسکرائب کرنا بلکل مت بولیے اکبا لیکن کل آس پر کلک کریں گا تاکہ ہی لیڈیو شوپ گئر بڑا آپ کو ملتے رہے ملتے ہیں جی ناکس کے اچھے ویڈیو میں تتاکہ اپنا خیال لکھیں بھائی کا دعاوں میں آت